ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو برڈز انفو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بجیز کی بریڈنگ پروگرس دکھاؤں گا فرینڈز بجیز ہر گھر میں آسانی سے بریڈ کرنے والے پالتو پرندے ہیں اگر ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے تو یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں پچھلے سال کے تمام بریڈ کرنے والے پیرز میں نے مارکیٹ میں سیل کر دیئے تھے کیونکہ ان کی بریڈنگ ایج پوری ہو چکی تھی اب ان کے چکس نے اس سال پہلی بریڈ کی ہے پہلی بریڈ میں کچھ پیر کامیاب ہوئے ہیں اور کچھ ناکام اسٹریلین توتے اپنی پہلی بریڈ خراب یا انڈوں میں سے بچے کم کیوں نکالتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو کیوں مار دیتے ہیں اس ٹاپک پر جلد ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا دوستو یہ اس سال کی فرسٹ بریڈ ہے جو کہ گرمی کا موسم ختم ہو رہا ہے اور سردیوں کا موسم آ رہا ہے اس موسم میں بجیز اپنے بریڈ اچھی کر دیتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ہمیڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلی مٹکی سے فرینڈز اس میں دو بچے ہیں یہ بچے تقریباً پچی سے تیس دن کے ہیں اور دونوں بلیک آئیز ہیں لیکن ان کے پیرنٹس بھی بلیک آئیز ہیں مگر ریڈ آئیز کے سپلٹ ہیں یہ دوسری مٹکی کے جوڑے کے بچے ہیں اس میں دو ریڈ آئیز اور ایک بلیک آئیز بچہ ہے اور یہ بھی تیس دن کے قریب کے بچے ہیں دوستو ان کے پیرنٹس بھی ریڈ آئیز کے سپلٹ ہیں آپ یہ جو بلیک آئیز کا بچہ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ریڈ آئیز کا خون ہوگا جب یہ بڑا ہو کر بریڈ کرے گا تو اس کے بچے بھی ریڈ آئیز نکلیں گے اور بلیک آئیز بھی نکلیں گے تیسری مٹکی میں دوستو ابھی بجز فی میل دوبارہ انڈے دے رہی ہے کیونکہ پہلے انڈے اس نے کم تجربہ کی وجہ سے خراب کر دیئے تھے اور اس کے انڈوں میں سے ایک بچہ بھی نکلا تھا جو اس سے مر گیا چوتھی مٹکی اس جوڑے نے ابھی تک بریڈ نہیں کی جوڑا لگا ہوا ہے میل فی میل کنفرم ہے لیکن ابھی بریڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے فرنڈز یہ بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ بعض جوڑے اپنی مرضی سے بریڈ کرتے ہیں حالانکہ ان کی عمر بھی بریڈ کرنے کی ہو چکی ہے نہ تو یہ بیمار ہوں اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا کوئی دوسرا مسئلہ جیسے چربی لگی ہوئی ہو کون کون سے اسٹریلین بریڈ نہیں کرتے اس پر بھی جلدھی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہوگی پانچویں مٹکی میں دوستو دو بلیک آئیز کے چھکس نکلے ہوئے ہیں چھٹے جوڑے کی مٹکی میں ابھی فی میل انڈے دے کر بیٹھی ہوئی ہے اس دوران دوستو فی میل کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے نہیں تو فی میل ڈر کے انڈوں سے اٹھ بھی جاتی ہے یا پھر اپنے بچوں کو فیڈ کروانا بھی چھوڑ سکتی ہیں تو ان کو مکمل پرائیویسی دیں چھٹی مٹکی میں دو چکس فیلو ریڈ آئیز کے ہیں کیونکہ ان کے چکس کے پیرنٹس بھی فیلو ہی ہیں فرینڈس یہ تھی میرے بچیز کی پہلی بریڈ اب جوں ہی وہ دوسری بریڈ کریں گے تو زیادہ چکس اور زیادہ انڈے دیں گے کیونکہ دوسری بار وہ تجربہ کار ہو چکے ہوں گے اور موسم بھی بریڈ کرنے کے لیے اچھا ہوگا آئی ہو فرینڈس آپ کو میری آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور برڈز انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بلا جھجک پوچھیں ازی ہوتے ہی آپ کو جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ